آباد رو والاقوات وڑی گھران ترحمت فرمائے تقوی دیالت تقاضر مگر ایک منزل یقین ہے اور اس دورت اشد ضرورت ہے وَقَدَالِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ فِي مَلَقُوتِ السَّغَوَاتِ ورحمان فرمائے دیاسا حضرت ابراہیم نو مَلَقُوتِ سَمَاوِدِ آثَار بھئی وجہ دکھائیں تاکہ ابراہیم دے اندر منزل یقین آجائے کہ غور کرنا ابراہیم نبی ہے رسول ہے خلیلِ خدا ہے توجہ توجہ مگر اللہ رب والعزت نے قرآن فاق دے اندر فرمایا اس طرح اصا ابراہیم نو مَلَقُوتِ سَمَاوِدِ آثَار دکھائیں تاکہ ابراہیم اہلِ یقین جو ہو جائے اور قبلہ میں اگلا جملہ آجائے جانا جدا خلیلِ اندر منزلِ یقین آگئی پھر جلان والے پریشان ہاں جلن والا مطمئن ہاں پتہ نہیں میں اب احباب تک اپنا جملہ پھر ماشاءالا مکتبی مذہبی افراد تا لطف لے گئے کیونکہ میں تاریخ دا پورا چپٹر سمیٹ کے عرض دیتے قبلیلِ خدا دے اندر جدا منزلِ یقین آگئی جلان والے پریشان ہاں جلن والا میں چھوٹے بچے اندر بھی نادشاہ مل کرنا چاہتا ہوں میرے محترم سامین نمروک تکول سپاہ آئی فوج آئی لاؤ لشکر ہاؤس بلکہ اگر میں آرز کرنا اس دور دے تمام وسائل جدید ترین وسائل اس دور دا جدید ترین میڈیویل اس دور دا جدید ترین اسلحہ و ہتھیار نمروک کو لہاو حضرتِ خلیل ایک اللہ لے فقیر اور نادار نبی پھر نہ نال فوج نہ صفاہ نہ اسلحہ نہ ہتھیار آئے جدہ دربانِ نمروک تے اندر منزلِ یقین ہائینا خلیل اتنا مطمئن ہا نمروک پریشان ہا خلیل مطمئن ہا اللہ حمد صلوات اللہ اللہ حمد صلیح علی محمد وآل محمد نمروز دی گھبراہتو ازدراب دی کیفیتی آئی جو پہلا سوال کیتا سی بُد تو توڑے او مابت دے اندر بُد خانے دے اندر حضرت ابراہیم نے وہ جنہیں بُد توڑے قرآن تا واقعہ ہے بُد توڑاں تو باد خلیلِ خدا نے وہ ہارا بڑے بُد دے کندھے تیران کی اس جاہل نے مو رکھا منوں سے جھوڑ دی کوشش کی دینا ایک حکمت عملی ہے یہ اللہ دے نبی دی کہ مطا کوئی یہ نہ دے اتنی برابر لمبا عرصہ تبلیغ اپنے تمام بلائلِ نبوت تمام براہینِ لسالت خلیلِ خدا نے پیش فرمائے مگر اس جاہل اور اس انتھی قوم دی سمجھ کوئی نہ آیا کہ خلیل سچا ہے یا نمرود سچا ہے ہے نا اسے طرح ہے لوگ بعض ہوگا ساڑھے نا لئے اسے چوندے وہ اینہ دیاں زبان اچھ اثر کوئی نہیں گالے بھی درست ہے کہ زبان اچھ بھی اثر واقعہ جتنا ہونا چاہید ہے جتنی پاکی زہ غزاب جتنی پاکی زہ خوراب ہونی چاہید ہے تاکہ اثرات بہتر ہوں اتنی لیکن میں دعوتِ فکر ارز کرنا چاہنا ابراہیم تو سچی زبان ابراہیم تو پاکی زہ زبان ابراہیم تو اچھی زبان اور اچھا اندازِ کلام کس نہ ہم کے نام مگر اس جاہل اور غورک قوم دی اکل اور سمجھ کچھ نہ آیا بلاخر خلیلِ خدا نے پریکٹیکل جہاد فرمایا یہ دا مطلق کدھی کدھی عملا جہاد بھی لیکن عملا جہاد ہو کر سی جہے دیج منزلِ یقین آ جائے تو تو یہ اور فرمایا یا نہیں میرے حضرات نہیں بودھ پرستی دے خلاف ہوا بول سی جینا منزلِ یقین تے ہو سی غیر اللہ دے سامنے سجدے دے خلاف ہوا بول سی جیتے اندر منزلِ یقین ہو سی جیتا ایمان خوب ڈگمگا رہا ہوئے جہدے عقیبت خود تزبزب ہوئے وہ شرک دے خلاف کیسے بولے وہ پتھ پرستی دے خلاف کیسے زبان ہلائے وہ اپنے دور دے نمرو دے خلاف کیسے بولے ہوا بول سکتے نا جنا سنتِ ابراہیمی تے عمل کردہ ہویا منزلِ یقین تے فائد ہو جائے خلیلِ خدا نے پولاڑا بڑے بندگندے تے رکھی واپس آئے آکھے جہدے لوگ آئے مابد دے اندر اور ڈٹھا ہونے دے سارے خدا جتنے ہاں تہس نہس ہے جی پھر ڈٹھا کوہڑا بڑے بندگندے تے سمجھتا گئے نا پہلی دفعی سمجھ گئے نا جو انہا دا قاتل اوہ ہو سکتا ہے جی ایمیہ کھانا انہا بڑا نو توڑا نوانا اوہ ہو سکتا جینا ہمیشہ انہا دے خلاف جو ایسا کسی تاقیق اور تفتیش تی ضرورتی در پیشنا آئی شقائط لے کے فوراں نمرود کو پھر حضرت ابراہیم نے ساڑے وہ توڑ دیتن ظاہرہ انہا دا ہم مداجہ انہا دا ہم مذہبہ انہا دا ہم عقیدہ بھی غصے گا بھر بھور سپاہ بھیجی فوج بھیجی گرفتار کر کے بابندے رسن کر کے خلیلِ خدا نو دربارِ نمرود پیش کیا گیا غصے دیو جاتو مزترب اور پریشان ہا نمرود منزلِ یقین تہون دیو جاتو مطمئن ہا اللہ دا خلیل میں چاہنا جتنا لطف میں آپ لے رہے تو نہیں میرے سامین ملیں اوہ مسترم ہیں پریشان ہا مگر خلیل مطمئن ہاں گبراہٹ اور ازدرابنا پہلا سوال کیتا سبت تو توڑے اللہ دنبی نہیں فرمایا جو اس فلاں وہ توڑے نہیں خلیلِ خدا لین حکیمانہ انداز اختیار فرمایا ارشاد فرمایا بڑے بدھے کندھے تے کلھاڑا کیا دلیل نہیں ہو سکتا جو چھوٹے بدھے اس توڑے ہوں افلو شعورِ ٹمروت نو جھوڑیا اور فرمایا بڑے بدھے کندھے تے کلھاڑا کیا دلیل نہیں کہ چھوٹے کدھا ہی ہس سے چاہ کے اس چھوٹے خدا اس توڑے ہوں اندھے باطل حقیدے تے چھوٹ لگی دل ملا گیا کر لگا اس سے تحص و حرکت نہیں ہے وہ توڑا چلاوڑ دی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ماہو اکوار اللہ مسکرائے خلیلِ خدا فرمایا جڑا نہ نفع کر سکے نہ ضرر پہنچا سکے وہ توڑا خدا کیسا جڑا نفع و ضرر پہنچاوڑ دی صلاحیت ہی رکھتا ہو خدا کیسا میرے محترم سامین متوجہ ہوئی سارے حضرات مگر نمرو دا غصہ بڑھ گیا فورا ظاہر ہے جب کوئی قذاب کوئی جھوٹا شخص دلیل ایک ناکام ہو بے ظاہر ہے ہم نے جو غصہ اور وہ اپنی طاقت نہ استعمال کر دے غور نہیں فرمایا ہمیشہ دلیل دا گمزور شخص اپنی طاقت نہ استعمال کر دے آخر لگا میں حکم دینا جو سزائے موت دیتی جائے ابراحیم لو خدا قسم قدی بھی پوری زندگی اللہ دا نبی اتنا اچھا خسکرائی نام اتنا اچھا حسے نام جتنا سزائے موت دا اعلان سن کے خلیل حسے حضرت بھی ہنسی بلند ہوئی اے جی نالو سپائی آنکھا لگا خیر ہے توڑے خلاف موت دی سزا سوائی جاری ہے اتنی اچھی آواز نال حنس رہو اللہ دے خلیل ویک کے فرمایا میں تا ہی تا مسکر آ رہا ہے اے بیچارہ جنہا میں موت دی سزا سنا رہا ہے اندھے اختیار اچھ نہ زندگی ہے نہ موت دیکھئے لگے مندل یقین آ جائے تو پھر نتیجہ اور میرے محترم جنہ جملہ میں پہلے آنکھے چلاون وادے پریشان ہن اے ہن میں اس جملے تک پہنچ گیا اس نے پھر اگلا آرڈینس کی تا کہ ابراہیم نو اگ جلایا جائے اندھے غصے اور جذبات دا اگلا لمحہ اگلا مرحل آئے ہا اگ جلائی جائے آؤ اگ دے اندر حضرت ابراہیم نو جلایا جائے سبحان اللہ اللہم حسین بخش جاڑا سائل قبلہ انہاں جملہ تحریر فرمایا انہاں فرمایا غصے دی وجہ تو آگ اتنی زیادہ جلا بیٹھے جہاں آپ پریشان ہن جو آگ ایچ ابراہیم نو سٹیہ کیسے جائے اور نہیں فرمایا جلا بڑھے والی پریشان ہن جو ابراہیم نو آگ داخل کس طرح کیتا جائے اس وجہ سے کہ آگ اتنی زیادہ جلا بیٹھے کہ آگ دے شولے آسمان دیاں بلندیاں نو مس کر رہاں کوئی پرندہ پرواز کر کے نا گزر سبزہ کئے کئے میل تا زیروح آتش